سیپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے قبریں سنیے وزیراعظم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے گلگت میں قوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت گلگت پلتستان میں اس کینگ اینڈ ساویس کی سنت کو پروغ دینے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی طاقت کشمیری عوام کو بھارت کے ظالمانہ تسلط سے آزادی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار جکچہتی کے لیے آج جومی کشمیر بنایا جا رہا ہے پاکستان نے بھارت سے کرتار پر آنے والے سکشیاتریوں کے لیے پاسپورٹ اور پیشکی اندراج کی شرائط ختم کر دی ہیں اطلاعات کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت فوری اور سستے انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درامت کر رہی ہے چین نے کہا ہے کہ وہ کسی ایسی اقدام کو برداشت نہیں کرے گا جو ہونگ کونگ میرائج ایک ملک دو نظام فورمولے کے خلاف ہو پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا خبریں اب تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت گلگت بلتستان میں سکینگ اینڈ سورویس کی سنت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے آج گلگت نے ایک عوام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں سیاحت کے لیے ضروری بنیادی دھانچے کی ترقی کے لیے مختلف غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایک نجی کمپنی علاقے میں جلد فوڈ پروسسنگ پلانٹ قائم کرے گی اس سے پہلے گلگت کے بہترمی یوم آزادی کے موقع پر آزادی پیریٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کوئی بھی طاقت کشمیری عوام کو بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے پانچ اگست کو مقبوض آوادی کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اپنا آخری پتہ کھیل لیا ہے انہوں نے کہا کہ جب بھارت مقبوض آوادی سے کرفی اٹھائے گا تو لاکھوں کشمیری پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ آزادی کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے وزیراعظم نے کشمیریوں کے نسکلین کے لیے پاکستان کی بختہ حمایت کا عیادہ کیا اور کہا کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے اس حوالے سے تفسیر لیٹو پاکستان کے گلگت کے نمائندے شیر محمد کی اس رپورٹ میں یوم آزادی گلگت بلدستان آج جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس دن کے حوالے سے مرکزی تقریب آرمی ہیلیپیٹ گراؤن میں منقد ہوئی وزیراعظم عمران خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کم نومبر گلگت بلدستان کی آزادی کا دن ہے اور اس موقع پر پوری قوم شہدہ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ایک آزادی کی جنگ لڑی دوگرا حکومت کو شکستی اور آزاد ہوئے اور پھر جا کے سکرٹو اور بلدستان میں جا کے انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی جو اگلے سال انہوں نے 1948 میں آزاد کروایا تو میں آج آپ کو خاص طور پر مبارک دیتا وزیراعظم نے کہا کہ دنیا میں گلگت بلدستان جیسا خوبصورت علاقہ کا ہی نہیں حکومت یہاں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے برپور اقدامات کر رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ گلگت بلدستان سی پیک کا گیٹوے ہے اس اہم منصوبے کی وجہ سے علاقے میں ترقی کی رفتار تیز ہوگی انہوں نے اس دوران جنگ آزادی گلگت بلدستان کے شہدہ سمیت ملک میں دہشتگردی کے ختمے اور سردوں کی حفاظت کے لیے پاک آرمی سمیت NLA کے جوانوں کے کردار کی تعریف کی بات میں وزیراعظم نے ہیلپیٹ گراؤن میں پریٹ سے سلامی لی پاک فوج گلگت بلدستان پولیس گلگت بلدستان سکاؤٹس رینجرز بوائی سکاؤٹس اور مختلف سکونوں کے دستوں نے مارش پاسٹ میں حصہ لیا قبل ازی وزیراعظم جب گلگت ائرپورٹ پر پہنچے تو گورنر راجہ جلال حسین مکبون وزیرالہ حافظ عفیظ الرحمن اور دیگر حکام نے ان کا پرتب پاک خیر مقدم کیا وزیراعظم ائرپورٹ سے تاریخی چنار باگ گلگت گئے جہاں پر انہوں نے شہدائے گلگت بلدستان کے مزار پر حاضری دی فنوں کی چادر چڑھائے اور فاتحہ خانی کی اپنے خدبہ استقبالیہ میں گلگت بلدستان کے گورنر راجہ جلال حسین مکبون نے یوم آزادی کی موقع پر گلگت کا دورہ کرنے پر وزیراعظم کا شکریہ آدھا کیا وزیراعظم حافظ حفظ الرحمن نے کہا کہ گلگت بلدستان کے عوام آدھر بطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے در ایک نہیں کریں گے انہوں نے کشمیریوں کے لیے گلگت بلدستان کے عوام کی حمایت کا اعادہ بھی کیا ادھر اس کردو میں حمید کر چوک سے نیویادگار شہدہ تک ایک ریلی نکالی گئی جہاں مرکزی تقریب منقد ہوئی اس موقع پر سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے اس دن کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضمت کی اور عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف برزیوں کا نوٹس لیں اقوامی متحدہ میں سبک دوش ہونے والی پاکستان کی مستقل مندوب راکٹر ملیہا لودھی نے عالمی برادری پر دیہائیوں پرانے تنازع کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے نیو یورک میں وطن واپس روانہ ہونے سے پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر تجانی محمد باندے سے اپنی آخری البدائی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ دنیا حکمرانی کرنے والے اداروں پر بڑھتا ہوا عدم اعتماد دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ ادارے عام لوگوں کے حالات کے بارے میں لا تعلق رہے ہیں اور ان کی تبقوات پر پورا نہیں اتر سکے ملیہ لودھی نے کہا مقبوضہ کشمیر میں تمام تر پابندیوں کے پسے پردہ انسانی حقوق کی خلاف ارضیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جنرل اسمبلی کے صدر نے پاکستان کے مستقل مندوب کی حیثیت سے ملیہ لودھی کے کام کو سرہا اور انہیں کامیابی کے ساتھ اپنی مدت پوری کرنے پر مبارک بات دی مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار جگجہتی کے لیے آج جوامی کشمیر بنایا جا رہا ہے اسلام آباد صوبائی دار الحکومتوں آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان سمیت ملک پر میں تنازع کشمیر سے متعلق نوائشوں اور تصویری مقابلوں کا احتمام کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں یہ مقابلے شعرہ دستور پر ہو رہے ہیں سرکاری محکموں میں کام کرنے والے افراد اپنے بازوں پر میں کشمیر ہوں کے عنوان سے سیاہ پچیاں باتے ہوئے ہیں جس کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے واشنگٹن میں قائم ورلڈ کشمیر اویرنس فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے وحشیانہ مظالم اور علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے جک طرفہ فیصلہ واپس لینے سے بھارت کے انکار پر اس کی مذہمت کی ہے واشنگٹن سے جاری کیے گئے بیان میں فورم نے مقبوضہ کشمیر کو جمہور کشمیر اور لڈاک کو دو مرکزی علاقوں میں تقسیم کرنے کہ بھارتی حکومت کے غلط اور غیر جمہوری فیصلے کو مسترد کر دیا بیان میں کہا گیا کہ بھارت کا فیصلہ عالمی قانون کی کھلی خلاپرزی ہے وزیراعظم عمران خان نے بھارت سے کرتار پر آنے والے شکریاتیوں کو دو شرائط میں چھوٹ دی ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت سے آنے والے شکریاتیوں کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اور صرف شنافتی کاردرکار ہوگا اور انہیں دس روز پہلے ریجسٹریشن کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی وزیراعظم نے کہا کہ کرتار پر رہداری کی افتتاہی تقریب کے روز اور بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کے موقع پر کوئی فیس بھی وصول نہیں کی جائے گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اطلاعات و نشریات کے بارے میں معابنے خصوصی ڈاکٹر فردوسا شکاوان نے کہا ہے کہ حکومت عدارتی نظام بہتر بنانے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درامت کر رہی ہے وہ آج استعماباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ہدایت پر ڈسٹرک کورٹس استعماباد کے دورے کے بعد صحافیوں سے باتیں کر رہی تھیں معابنے خصوصی نے کہا حکومت نے وراثت کا قانون اور ضابط فوجداری متعارف کرائے تاکہ جائداد میں خواتین کو حقوق کی فراہمی اور شہریوں کے مقدمات کے فوری فیصلوں کو یقینی بنایا جا سکے جمیت علماء اسلام فیک احتجاجی مارچ کے حوالے سے سوالوں کے جواب میں انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کرپشن کے تحفظ کے لیے مارچ کا احتمام کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنم آسد عمر نے احتجاجی مارچ کے منتظمین کی طرف سے خواتین ریپورٹرز اور انکرز کو ریلی کی کبرج کے اجازت نہ دینے کے فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ نے شام کے بارے میں آئینی کمیٹی سے متعلق جنیوہ میں باتچیت کے آغاز کا خیر مقدم کیا ہے چین نے کہا ہے کہ وہ کسی ایسے اقدام کو برداشت نہیں کرے گا جو ہنگ کونگ میرائج ایک ملک دو نظام فارمولے کے خلاف ہو چین کے ایک اعلیٰ پارلمانی عزیدار شن چن یاؤ نے آج کہا کہ چین قومی سلامتی کا تحفظ کرے گا انہوں نے کہا چین ہانگ کونگ میں غیر ملکی طاقتوں کی طرف سے کرائی جانے والی دراندازی کی سرگرمیوں کو بھی روکے گا پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل لاہور میں کھیل جائے گا ریڈیو پاکستان آج ساہے تین بجے اپنی قومی نشریات میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوم ولادت کے حوالے سے تیسرا سمینار نشر کرے گا جس کا موضوع ہے اعتدال اور میانہ روی یہ سمینار نقوش پائے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے سمیناروں کی سیریز کا حصہ ہے شام چار بچ کے پانچ منٹ پر ایک اور قومی پروگرام میں شاید تنویر نقوی کی برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر نشر کیا جائے گا اہم خبروں کا خلاص آخر میں ایک بار پھر سن لیجئے وزیر آزم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے گلگت میں ایک امامی اجتماع سے خطاب میں کہا کہ حکومت گلگت پلتستان میں سکنگ اینڈ سروس کی سنت کو فروغ دینے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی طاقت کشمیری عوام کو بھارت کے ظالمانہ تسلط سے آزادی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لیے آن جو میں کشمیر منائے جا رہا ہے چین نے کہا ہے کہ وہ کسی ایسے اقدام کو برداشت نہیں کرے گا جو ہنگ کانگ میراج ایک ملک دو نظام فارمولے کے خلاف ہو خبریں ختم ہیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستانی اوفیشل پر برائے راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں